ان کے لبے رنگی کی مٹھاویں تھی کے جس نے اچھا آپ کے سوال کا دوسرا پہلو یہ تھا ڈف کے تعلق سے کہ جو ڈف حدیث پاک کے اندر بجانے کی اجازت ہے اس کے اوپر بھی نات وغیرہ بجائی جاتی ہے مگر آپ نے اس ڈف کو شاید تبلہ کہا کہ جو ایک سائٹ سے بچتا ہے تبلہ ایک سائٹ سے نہیں بچتا تبلہ وہ ہوتا ہے جس کے دونوں طرف بند ہوتا ہے اور شاید اوپر کی طرف سے ہاتھ سے بستا اس کو تبلہ کہتے ہیں اور جس کی تعریف آپ نے بتائی کہ وہ ایک طرف سے ہوتا ہے خالی اور ایک طرف اس کے خال چڑھی ہوتی ہے جس کو بجاتے ہیں اس کو دراصل ڈف بولتے ہیں جس کی حدیث پاک کے اندر اجازت تو ہے مگر یہ کہ ڈف بجانے کی بھی کچھ شرائط ہیں ہوتا یہ ہے کہ حدیث کے اندر کسی چیز کی اجازت ہوتی ہے مگر وہ مقصوص ہوتی ہے اور مقید ہوتی ہے چند شرائط کے ساتھ مگر اس کو عوام یہ خیال کر کے کہ اس کی اجازت ہے اس کو اپنے جواز کے لئے حکم اس کے اندر نکال لیتی ہے اللہ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈف کے تعلق سے دو مقام پر جدہ جدہ احکام بیان فرمائے ہیں ایک خواتین کے لئے بھی احکام بیان فرمایا کہ ڈف کے جو جائز ہونے کا یعنی بجانے کا حکم ہے وہ خواتین کے لئے یہ ہے کہ خواتین یا تو وہ قنیز وغیرہ ہو یا پھر وہ عام گھرانے کیوں تو وہ ڈف بجا سکتی ہے دوسرا یہ کہ وہ فتنہ محل نہیں ہونا چاہیے یعنی ڈف بجانے کے وقت میں فتنہ خوف کا نہیں ہونا چاہیے اگر اس طریقے کے معاملے ہیں اور تیسرا یہ کہ ڈف کے ساتھ جھانجر نہیں ہونی چاہیے آپ نے ایک چیز دیکھوں گے اکثر جو ایک طرف ڈف بجتی ہے اس کے چاروں طرف ایک بیل لگی ہوتی ہے جس کے اندر ایک گول گول سے بجنے والے جھانج ہوتے ہیں ڈف کے اندر جب ہاتھ مارتے ہیں تو ڈف کی آواز کے ساتھ اس جھانج کی آواز بھی آتی ہے لہٰذا علیہ وسلم امام اہل سنت پرماتے ہیں کہ اگر ڈف اس قسم کیے جس میں وہ جھانجر نہیں ہیں اور اگر جو عورتیں یہ ڈف بجا کر نات وغیرہ پڑھ رہی ہیں ان کا پڑھنا ایسا ہے کہ ان کے پڑھنے سے فتنہ پیدا نہیں ہوتا فتنہ سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسے مقام پر نہ پڑھیں جہاں مردوں کا مجمع لگ جائے یا دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے اور بے پردگی ہے غیر شرعی فیل کا وہاں پر ہونے کی گنجائش باقی رہے تو ایسی صورت میں اگر ڈف ہے تو پھر جائز نہیں ہے اور اگر کسی ایسے گھر کے اندر ہیں شادی وغیرہ کے موقع پر ڈف بجاتی ہیں کہ جہاں پر عورتوں کا مجمع ہے خواتین ہی ہیں اور بجانے والی بھی ایسی ہیں جو سن رہی ہیں وہ ان کو تانہ زنی نہیں کریں گی یعنی ان کو حیرت سے نہیں دیکھیں گی تو پھر ایسی صورت میں وہ عورتیں ڈف بجا سکتی ہیں اور عورتیں کے ڈف کے اندر بھی جھانجر نہیں ہونے چاہیے تانہ زنی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کے عورتیں اگر یہ سب معاملہ کرتی ہیں تو لوگ ان پر انگلی اٹھاتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ علاقے کے کوئی بہت قابل مفتیان اکرام ہے یا پھر مشایخ اعظام کے اندر سے کسی گھرانے کے عورت اگر کسی گھر کی شادی یا خوشی میں جاتی ہے اور وہاں ڈف بجائے گی تو ظاہر یہی ہے کہ وہاں عورتیں یہ دیکھ کر باتیں بنائیں گی کہ یہ فلا مفتی صاحب کی بیوی ہیں یا ان کے گھر کے کوئی عورتیں اور یہ سب معاملہ کر رہی ہے لہٰذا ایسی عزتدار اور اشرف گھرانے کے خواتین کو چاہیے ایسی پاکیزہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے معاملات نہ کریں اسی طرح اللہ حضرت نے یہ قید فتاور عزویہ میں خواتین کے تعلق سے فرمائی ہے جو بالکل درست ہے اسی طرح اللہ حضرت امام حلی سنت امام احمد رضا فتاور عیرہ شریف کے اندر بچیوں کے ڈف بجانے کے تعلق سے بھی فرماتے ہیں کہ اگر جو ڈف بجا کر نات پڑنا چاہیں شریعت میں اس کی اجازت تو ہے اور یہ ڈف بجانا جائز تو ہے یہاں تک کہ شادی کے موقع پہ بھی ڈف بجائی جا سکتی ہے مگر اس کی شرائط وہی ہے کہ بجانے والی بچیاں ہوں نہ بالک جو قابل شہوت تک نہ پہنچی ہوئی ہوں اور ان کے ڈف کے اندر بھی جھانج وغیرہ وہ جھانجر نہیں ہونی چاہیے جس سے جھنک کی آواز ہوتی ہے اور تیسرا یہ کہ مرد نہیں ہونے چاہیے کہ مرد کو متلقن مکروح ہے ڈف بجانا تو اگر ان شرائط کے ساتھ ڈف وغیرہ بجائی جائے گی تو ایسی صورت میں ڈف بجا کر نات وغیرہ پڑنے کی جازت ہوگی اب کیونکہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ حاضرہ وقت کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ وقت اور دور کس طرح کچلا ہے تو اس دور کے حساب سے بہت سارے حکام تبدیل ہو جاتے ہیں جیسے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بخاری شریف دیکھ لی گئے اس میں ڈف بجانے کی جازت ہے لہذا وہ کام جائز ہو گیا تو ایسے تو حدیث پاک کے اندر بخار کی حالت میں نحلا دینے کا بھی حکم ہے تو کیا ہندوستان کے مریضوں کو اگر شدت کا بخار ہوگا ان کو نحلا دیا جائے گا تو کیا ان کی موت نہیں ہو جائے گی تو اس طرح حدیث دیکھ کر اس پر عمل کرنا یا اپنے لئے جواز کا حکم نکال لینا یہ بالکل ہی غلط ہے اسی طرح علم فقہ ایک مشہور اور معروف قائدہ بھی ہے یعنی زمانے کی تبدیلی کے سبب احکام کی تبدیلی کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو وہ زمانہ جو دور رسول کے اندر تھا اس وقت میں اگر لڑکیں خواتین نے ڈف بجائی تو اس دور میں فتنے کا ہونا اور اس دور میں اگر عورت ڈف بجا کر نات پڑے تو فتنے کا ہونا کیسا ہوگا اس کو آپ بالکل اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں ورنہ اس طرح تو حدیث پاک کے اندر خواتین مسجد میں نماز پڑھنا ان کا ثابت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لیکن اسی قائدے کی بنا پر علماء نے آج مسجد سے خواتین کے حاضری کو روکا کہ آج جو ہے زمانے کی تبدیلی ہوئی تو احکام کی بھی تبدیلی ہوگا لہذا جب مسجد میں حضور کے وقت میں عورتیں نماز پڑھتی تھی مگر اب ان کو منع کر دیا گیا تو ٹھیک ایسا ہی اگر اب خواتین ڈف کے ساتھ اگرچہ جائز ہے بجا کر نات وغیرہ پڑھیں گی تو یہ معاملہ نہیں ہوگا اور پھر لوگ جو ہے نا اپنی نفس کی پیروی میں زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں ڈف ہوگی تو اس کے ساتھ آج کل جھانجر بھی آنے لگی ہے اور آج کل یہ آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ بہت سارے پروگرام وغیرہ کے اوپر خواتین ہی ڈف کے اوپر نات وغیرہ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو اس سے بے پردگی کے معاملات وغیرہ آواز گہر محرم اور وہ بھی لہن کے ساتھ آواز کا غیر محرم تک جانا ہے ایک آواز ہوتی ہے کہ جس کے اندر کوئی لہن سیدھی سی بات کسی مرد تک پہنچائی جائے تو اس کے تو جائز ہونے کا کوئی شبہ نہیں ہے مگر ایک ہوتا ہے کہ کوئی غیر ضروری بات ہے اور کوئی اس میں احکام شرع نہیں ہے مگر یہ کہ ایک اپنے خوبصورت آواز کو لہن کے ساتھ پڑھ کر غیر مردوں کے ساتھ طرف پہنچائی جائے یہ زیادہ شدید ہے تو اس سے آپ معلوم اندازہ لگا سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ اس دور میں اگر ڈف سے پریز کرنا چاہیے اور جو شادی بھی ہے کہ موقع پہ جائز ہے تو وہ بچیوں کو جائز ہے کیونکہ عید کے موقع پر بھی حضور علیہ السلام کے وقت میں بچیوں نے بجایا اور جو خواتین نے بجایا تو ان کی شرائط بھی میں نے بیان کر دی کہ وہ خواتین نے کس طرح بجایا تھا اب بات کرتے ہیں کہ قوالی کے جائز ہونے کی شرائط یعنی وہ شرطے کے جو قوالی جن سے بزرگانے دن سنا کرتے تھے جن شرائط پہ کیا اگر وہ شرائط پائی جائیں تو قوالی درست ہوگی یا نہیں ہوگی جی بلکل اگر ان شرائط کے ساتھ آج بھی قوالی پڑھی جائے گی تو قوالی کا سننا بلکل جائز ہوگا ان شرائطوں کے اندر سب سے پہلے یہ ہے جو شخص کلام پڑھ رہا ہے وہ غیرے فاسق ہونا چاہیے اور ساتھ میں وہ مرد ہونا چاہیے نہ تو وہ بچہ ہو نہ ہی وہ عورت ہو مگر آج کی قوالی میں تو مرد اور خرافات غلط الفاظ اس طریقے کا معاملات نہیں ہونا چاہیے یعنی کسی غیر مہرم مرد یا عورت کے حسن و جمال کا تذکرہ یا ان کے آزائے بدن کا تذکرہ وغیرہ معاذ اللہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ الفاظ بالکل یاد الہی پہ مشتمل ہو اسی طرح جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو سن رہے ہیں وہ ان کا بھی غیرہ فاسق ہونا اور ان باتوں کو سمجھنے والا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے ان کا کوئی مختلف واسطہ ہی نہیں ہے اور بے نوازی فاسق مولین ہیں وہ قوالی کی محفل میں بیٹھے ہیں تو یہ ساری شرائطیں کہ سننے سنانے والا دونوں باشرہ ہونے چاہیے وہاں پر عورت نہیں ہونی چاہیے اس مجھ میں بھی نہ ہوں نہ پڑھنے سننے والی عورت ہو اسی طرح جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ بھی کسی فہش کلام کے اوپر مبنی نہیں ہونا چاہیے وہ بھی کلام اچھا ہونا چاہیے اور آج کل تو ایک رواز بھی چل پڑھا ہے کہ قوالیوں کے الفاظ کے اندر ماذا اللہ کفریہ الفاظ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور فہش گوئی کا تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے کل تک جو بندہ اپنے مواب کا تو دل نہ دکھا کہا کرتا تھا چشتی رنگ کہا کرتا تھا آج وہ اس ٹیجوں کے اوپر غیر محرم خواتین کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ نظر آتا ہے تو یہ سارے معاملے قوالی ہی کے اندر ہوتے ہیں اور پھر آپس میں کمپٹیشن بھی قوالی ہوگا چلتا ہے اور اس کے موقع پر بھی ماذا اللہ یہ معاملات کیے جاتے ہیں جن سے بد عقیدہ کو انگلی اٹھانے کا موقع بھی ملتا ہے اور وہ ان سب کا معاملات پوری بریلوی جماعت کے اوپر لاکے ان کے سر پر لاکے بھانڈا پھوڑتا ہے کہ یہ ان کے اہل سنت کے اندر اہل سنت مسئلہ کے آلہ حضرت کے اندر یہ سارے معاملات جائز ہیں یعنی ہم تو اس کا رد کرتے ہیں انکار کرتے ہیں مگر وہ ساری جو عرف عرص کے اندر خرافات قوالی کے ساتھ ہوتی ہے وہ ان سب کو جائز سمجھتا ہے اور کچھ الفاظ تو قوالی کے اندر اتنے کفریہ بھی دیکھے گئے ہیں کہ ان کا معلوم نہیں ہوتا سننے والوں کا بھی ایمان خطرے میں آتا ہے اور اپنے عقائد اسے وہ بلکل پرے ہوتے ہیں اب یہ ایک مشہور قوالی بہت زیادہ ہے کہ مطلب دماتم مست کلندر علی کا پہلا نمبر اب سننے والے کو یہ معلوم نہیں ہیں ان کو ہوش کے ناکون نہیں ہے کہ علی کا پہلا نمبر نہیں ہے بھائی علی کا چوتھا نمبر یہ شیاؤ کی گھڑی ہوئی من گھڑت روایت ہے کہ علی کا پہلا نمبر اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے یعنی وہاں وہ خلیفہوں کا ذکر کرتے ہیں اور نبی کے بعد علی کا پہلا نمبر بتا رہے ہوتے ہیں اب سننے والے بھی اس کا والی کو بڑی شوق سے سن رہا ہوتا ہے کہ علی کا پہلا نمبر حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ علی کا پہلا نمبر نہیں ہے علی کا چوتھا نمبر ہے اور اس کے بعد اس کو بہت شوق سے سنتے بھی ہیں اور بہت اس کو اسلامی اور دینی معاملات بھی سمجھتے ہیں ٹھیک ہی ستنے کوالی کے اندر کفری الفاظ اور بھی ہے یعنی ایک واقعہ ہے یعنی کہ وہ فرضی واقعہ ہے کہ حضرت حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے فرمایا جہاں سے تم وحی لے کر آتے ہو کہ تم نے وہاں دیکھا ہے کہ کون تمہیں وحی دیتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں دیکھا پھر انہوں نے حضرت علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہ آپ کبھی یہ وحی لاؤ تو جا کر آگے جا کے دیکھنا کہ وحی دینے والا کون ہے پھر جب انہوں نے آگے جا کے دیکھا تو مازاللہ وہاں پر بھی حضور ہی تھے اور وہ امامہ شریف باندھ رہے تو جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی دینے والے اور لینے والے دونوں ایک ہی ہیں مازاللہ رب العالمین یعنی یہ کہیں کہ بلکل کھلا ہوا شرک بیان کیا جا رہا ہے اور پھر اس کو قوالی کے اندر اس طریقے سے شیر کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ہی کی صورت کو گئے دیکھنے حضرت حضرت ہی تھے حضرت کا تماشا شبہ میراز تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو باطل بلکل باطل اور کسی طرح اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس واقعے کا اس کو بیان کر کے معاملات کیا جاتے ہوں اور ابھی وقت نہیں ہے کہ بعض قوالیوں کے کفریہ الفاظ میں آپ کو گناہوں کیونکہ ابھی وقت سوالات بہت سارے ہیں تازیہ کے تعلق سے بھی ہیں تو ان کی بھی تیاری ہے تو اس لیے آپ کے سمجھداری کے لیے بہت ہے کہ ایسی قوالی کے جن کو شریعت منع کرے ظاہر ہے کہ ان سے پریز کرنا چاہیے اور کسی چیز کو اگر منع کیا جاتا ہے تو یقیناً کسی نفع کے لیے منع کیا جاتا ہے ورنہ یہ کہ لوگ آگے چل کر ان معاملات میں خرافاتیں شامل کرتے ہیں اور پھر جائز کا حکم تو اس جائز کے لیے پکڑ کے خرافاتوں کو بھی جائز کا حکم میں شامل کر دیتے ہیں اور یہ جو عرص کے اندر معاملات ہوتے ہیں نا اس عرص کے اندر میں میں آپ کو ایک روایت فتاوہ رضی شریف سے بتا دوں علیہ حضرت عظیم البرکت نے بالکل واضح طور سے فتاوہ رضی شریف کے اندر یہ جو عرص کے اندر قوالی وغیرہ ہوتی ہیں اس کے یہ قوال کے اوپر اس ساری مجلس کا گناہ رہتا ہے اور اس قوال کا اور مجلس کا گناہ اس قوال کو قوالی کو کرانے والے کے سر پہ رہتا ہے اور جو لوگ مجلس کے اندر حاضر ہیں ان سب پہ اپنا فردن فردن تو گناہ یعنی سنگل سنگل گناہ تو رہتا ہے پھر وہ سنگل سنگل کے حساب سے بھی اس قوال پہ گناہ رہتا ہے پھر یہ سارا مجمع لوگوں کا جوڑ کے ان سب کا گناہ جوڑ کے بھی پھر اس کے سر پہ گناہ رہتا ہے پھر قوال کا خود کا اپنا گناہ بھی رہتا ہے فرمایا اور باقی کسی کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آتی یعنی جتنا وہ گناہ گار ہے وہ تو اتنا ہے اس کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی اتنا ہی گناہ اس قوال کے سر پہ پھر سارے مجمع کو جوڑ کر اس کا گناہ قوال کے سر پہ اور قوال کا اور لوگوں کا گناہ ملا گا ہے اس قوالی کرنے والے کے سر پہ رہتا ہے کیونکہ اس نے یہ معاملات کیے کہ گناہ کے اجازت دی پرمیشن دی اور اس کو بلایا لوگوں کے لیے گناہ کے سارے انتظامات کیے لہٰذا حدیث پاک بھی یہی کہتی ہے کہ جو کوئی ایسا کام کرے یعنی اس کام کی اجاد کرے کہ جس پہ لوگ جب تک چلیں گناہ کریں گے تو ان سب کا گناہ بھی اس شخص پہ رہے گا اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی تو اب اگر ایسی کوئی قوالی نہیں ہے کہ جو بغیر میوزک کی ہو تو قوالی سننا کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے آپ اس کو ترک کر دیں اگر ایسا معاملہ نہیں ہے اور اسے پریز کریں نات شریف سنیں دعوت اسلامی کی ناتیں پاک ہوتی ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں اور سننے میں بھی بہترین ہوتی ہیں کلام کو اچھا انداز میں پڑھا جاتا ہے عوید رضی صاحب کا کلام پڑھنے کا جو انداز ہے قابل تعریف ہے ان کے سنا کریں آپ کا ناتیں وغیرہ تو اس چیز سے پریز کریں یہ سارے معاملات ہیں قوالی کے تعلق سے